نمسکار سواغت ہے آپ کا پنجاب گیسری میں چھارکن کے چناوے رجحان پل پل بدل رہے ہیں جی ایم ایم کانگریز گھڑ بندن نے بڑت حاصل کر لی ہے گھڑ بندن کو بہومت کی آکڑا پار کر چوالیس سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں ایسے میں جی ایم ایم نیتا ہیمن سورین کا مکہ منتری بننا لگ بھگ تیہ ہے اور بی جی پی کے رکھ برداس کو ستہ گوانی پڑ سکتی ہے بتا دیں کہ سال دوہزار میں جھارکن آستیتو میں آیا اور اس انیس سال کے راجنی تک اتحاس میں بڑے فیر بدل دیکھنے کو ملے کوئی بھی ستہ دھاری پارٹی ستہ میں واپسی نہیں کر سکی حالانکہ راجے کے پہلے گیار آدیباسی مکہ منتری رگوارداز شارکن کے پہلے مکہ منتری ہیں جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا پھر ایسا کیا ہوا کہ اس بار بی جی پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو آئیے آپ کو پورا سمی کرن سمجھاتے ہیں آخری تین چرن میں سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ہوئے ویرود پردرشن کا نقصان اٹھانا پڑا جب سی اے اے این آر سی کا مدہ دیش میں پرکاش میں آیا تو تین چرن کے چناؤ ہونا باقی تھے انتین چرن میں سب سے زیادہ بہتر فیصدی ووٹ پڑے تھے اشانت محول کا فائدہ مہا گھٹ بندن کو ملا بتا دیں کہ پندرہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو جھارکھن کے ستھاپنا دیوز کے موقع پر پردرشن کر رہے پارا شکشکوں پر لاتھی چارج ہوا تھا اس لاتھی چارج میں کئی شکشک گھائل ہوئے تھے ایک شکشک کی موت بھی ہو گئی تھی ویرود میں شکشک ہرطال پر رہے اس گھٹنا میں رگوبرداز کی چھوی کو گہرہ دھککہ لگا تھا جھارکھن میں قریب ستر سے اسی ہزار پارا شکشک ہیں جھارکھن چناو میں وپکشی پارٹیاں رگوبرداز سرکار کی ڈومیسائل پولیسی پچھڑا آرکشن برشتہ چار بڑھتی بیروزگاری وستاپن مومنٹم جھارکھن کا کتھت تور پر فیل ہونا شکشہ و سواثت کی لچر ویوستہ اور کپوشن جیسے مددوں کو سفلتا پون اٹھا پائی کاؤنگیس اور جھارکھن مکتی مورچہ ان مددوں کو لے کر رگوبرداز سرکار کے کٹ گھرے میں کھڑا کرتی رہی کتھت کمبل گھوٹالے سے بھی رگوبر سرکار کی کافی کرکری ہوئی دوہزار انیس لوگ سبح چناب میں جھارکھن کی کل چودہ میں سے بارہ سیٹے بیجے پی نہیں جیتی تھی لیکن پشلے کچھ چنابوں میں ودھان سبح چناب اور لوگ سبح چناب میں ووٹ دینے کا پیٹن الگ رہا جاہر تھا کہ رگوبرداز کی رہا اس بار آسان نہیں تھی اس پیٹن کو ہریانہ اور مہاراشتر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے جہاں بیجے پی دوہزار چودہ کے نتیجہ دوہرانے میں ناکام رہی تھی بیجے پی نے جو گلتی مہاراشتر میں کی تھی وہ جھارکھن میں بھی کر دی راشتر ستر پر بیجے پی کی کامیابی کو راجے بیجے پی اکائی راجے میں نہیں بھنا پائی کیندری ستر پر موڈی کا جک قد رہا اسے راجے کے نیتا نے نہیں بھنا اور ہر چیز کے لیے کیندری نیترت وپر نربھر رہے ستر اوڑ بیجے پی جیسی راشتر پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا جھارکھن کے ویدھان سبح چناف میں راشتر مدوں کو اچھالنا متداتاؤں کو ناغوار گجرا متداتا اداسی نظر آئے رام اندر این آر سی سی اے اے جمعو کشمی جیسے انوچہ تین سو ستر ہٹانے جیسے راشتر امام لے ویدھان سبح چناف میں اچھالنے کا داؤ بیجے پی کا الٹا پڑ گیا وہیں دوسری طرف ایک جوٹ مہا گٹھ بندن چناف پرچار کے داران لگتا ستھانی مدوں اور آدیباسی ہٹوں کو اچھالتا رہا کانگریس اور جھاموموں کا چناف پرچار آدیباسیوں کے ہٹوں جل جنگل زمین کے نارے شکشہ و سواست کی لچر ویبستہ بے روزگار گریب اور کوپوشن پر کندرت رہا جھارکھن ویدھان سبح دوہزار چودہ میں بیجے پی روزگار وکاس اور ستھائی سرکار کے وعدے کے ساتھ ستہ میں آئی تھی لیکن آردھک مندی نے جھارکھن کے پہلے سے پچھلے راجے ہونے کے چلتے انہے راجیوں کی اپیکشہ اسے زیادہ نقصان پہنچایا روزگار میں کمی راجے میں نویش و آنا وکاس پر یوجناوں کا رک جانے کا فائدہ مہا گٹ بندن کو چنافوں میں ملا لگوبرداز کی سرکار نے سالوکرانے چھوٹا ناکپور کاشتکاری ادھینیم اور سنثال پرگنا کاشتکاری ادھینیم میں سنشودھن کی کوششیں کی تھی بھومی ادھگران کانون میں سنشودھن اور ادھیوگ پتیوں کے لیے لینڈ بینگ بنانے جیسی کوششوں میں آدھیواسیوں کی چنتہ اور آکروش کا کارن بنی رگوبر سرکار کے فیصلوں سے جمین ادھگران کرنا آسان ہو گیا کاشتکاری کانون میں بدلاف پر بھلے سرکار ویواد کے بعد رک گئی لیکن آدھیواسیوں کے من میں یہ بات گھر کر گئی کہ رگوبرداز آدھواسیوں کی اس جمین گیر آدھواسیوں کو دینا چاہتی ہے اس کا غصہ آدھواسیوں نے ووٹ کی چوٹ سے دیا جھارکھن ویدھان سبح چناب میں اس بار متدان سے پہلے ہی ستہ کے پراموکھ دعویدار دونوں پکشوں اور مہا گھٹھ بندن نے اپنے اپنے سی ایم امیدوار گھوشت کر دیئے تھے ایک طرف آدھواسی چہرہ تھا اور دوسری طرف گیر آدھواسی چہرہ دوہزار چودہ کے چناب میں بیجے پی بینہ سی ایم چہرے کے چناب میں اتری تھی جھارکھن کی چھبیس پرتیشت آبادی آدھواسیوں کی ہے اکیاسی سیٹو والی جھارکھن ویدھان سبح میں اٹھائیس سیٹے آدھواسیوں کے لیے ریزارو ہیں ہیمن سورین کو پہلے سے سی ایم پدھ کا چہرہ بنانے سے مہا گھٹ بندن کو فائدہ ملا وہیں دوستی کا ٹوٹنا بھی بیجے پی کے لیے بھاری پڑا بیجے پی کی آجسو سے بیس سال پڑھانی دوستی ٹوٹ گئی ستہ ویرودی لہر کے باوجود رہے گیر آدھواسی سی ایم چہرے کے ساتھ چنابی میدان میں بینہ گھٹ بندن والی چنابی اکھاڑے میں اتری دوہزار چودہ میں بیجے پی نے آجسو کے ساتھ چناب پورو گھٹ بندن میں تیسویں صدی آدھواسی ووٹ اور تیرہ ایسٹی آرکشت سیٹے حاصل کی تھی ایسے میں آدھواسی ووٹ بیجے پی کے خلاف گول بند ہوا جھارکھن کی راجنیتی میں آدھواسی بے حد ہی مہتوپون رہے وہی مہا گھٹ بندن سے بیجے پی مات کھا گئی کیونکہ جھارکھن میں مہا گھٹ بندن شنو سے ایک جھٹ نظر آیا جس کے وجہ سے سیٹ بٹوارے پر بھی جنتہ کے بیچ کوئی آپسی فوٹ جیسا سندیش نہیں گیا مہا گھٹ بندن کے پہلے بن جانے سے اسے چناب پرچار بیجے پی نے چھیلی چنابی میدان میں آجسو یا انے کسی دل کے ساتھ بیجے پی گھٹ بندن میں اُتری یا نہیں اس فیصلے میں کافی دیری ہو گئی سیٹ بٹوارے کے مدے پر ناراض ہو کر بیجے پی کے قدعور نیتا سریو رائے نے رگورداز کے خلاف جمشید پور سے نردلی چناب لڑا تو یہی کارن تھے جس کی وجہ سے بیجے پی کو ہار کا سامنک کرنا پڑ رہا ہے موسیقی